اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں ہمیں خوبصورت ترین ساحل زرخیز میدان برس سے ڈکے پہاڑ نہائی دلکش وادیاں جھیلیں اور آپشاریں عطا کی ہیں اگر آپ اس بات کو پریکٹیکل ہی سمجھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان خوبصورت ہے تو ایک دفعہ کوسٹل ہائیوے اور کراکرم ہائیوے پر سفر ضرور کریں تو بات کرتے ہیں پہلے مکران خوبصورت ہائیوے کی جس کا سفر کراچی سے گوادر تک ہے جو کہ تقریباً 600 کلومیٹر بنتا ہے اس سڑک پر سفر کرتے ہوئے آپ چندرہ کو موڈ وال کہنو کونڈ ملیر بیچ، پرنسیز آف ہوپ، گولڈن بیچ، بوزی ٹوپ اور ارمارہ جیسے مقامات سے گزرتے ہیں سمندر کبھی سڑک کے بہت قریب تو کبھی بہت دور چلا جاتا ہے گوادر سے کراچی کا سفر ایک دن میں بہت آسانی کیا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ارمارہ میں ایک رات گزاریں تاکہ ہر پوائنٹ پر آپ اناسی وقت گزار سکیں اور اب بات کرتے ہیں کراکرم ہائیوے کی جسے بنانے میں ایک ہزار سے زائد لوگوں کی جانیں چلی گئیں سدیوں پرانی ایک ایسی گزرگاہ جہاں دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلے ملتے ہیں ایک ایسی سڑک جو نانگا پربت کا گھر ہے ایک ایسا راستہ جہاں کئی سو سال تک ریشم کی تجارت ہوتی رہی مشہور زمانہ سفر نامہ رائٹر مستنصر حسین تارر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ سڑک شمالی لاکھوں میں سے نہیں میرے دل میں سے گزرتی ہے جب یہ سڑک کی پلاننگ کی جا رہی تھی تو ایک جرمن انجینئر نے تنزن کہا تھا لیٹ دا پاکستانیز ڈو ایٹ اس ایریے میں پہنچنا یہاں رہنا پھر بلاسٹنگ کے ساتھ کام کرنا واقعی ایک مشکل ترین کام تھا گریپن ٹریپ آج لا رہا ہے کراکرم ہائیوے کا ایک یادگار سفر جو سیول انجینئر کا واقعی ایک شاہکار ہے آج کے اپیسوڈ میں ہم ان دونوں سڑکوں پر چند ہائیلیٹس دیکھیں گے کیونکہ میرا ماننا ہے کہ یہ دو راستے پاکستان کی خوبصورتی کا تاروخ ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کوسٹل ہائیوے سفر ہمارا جو ہے وہ اصل اب شروع ہوئے زیرو پوائنٹ پہ میں اس وقت کھڑا ہوں آپ پیشے میرے دیکھ رہے ہیں پرنسیس آف ہوپ کا سٹیچو ہے یہ ایک سیمبولک رکھایا ہے انہوں نے اصل پرنسیس آف ہوپ تو بھی چل کے آگے آنی ہے یہاں پہ زیرو پوائنٹ ہے وینڈر کو کروس کرنے کے دس منٹ بعد تقریباً یہ آ جاتا ہے یہاں پہ پاکستان کوس گارڈز کا بھی لگاوے لوگو بہت بڑا سا اور یہ جو سڑک ہے یہ خوزدار سے ہوتی ہوئی جاری ہے مستونگ کوئٹا یہ سڑک ہے اور یہاں سے ہم ہو جائیں گے لیفٹ اب یہاں سے جو اصل سین ہے نا جو اصل گیم ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے کراچی سے جب میں نے وہ ٹول پلازہ کروس کیا تھا تو تقریباً دس منٹ بعد ٹریول اچھا ہو گیا تھا سپیڈ آپ کی سو ایک سو دس پہ آ جاتی ہے تو سڑک تو بڑی اچھی چل رہی ہے ابھی یہاں سے ہم زیرو پوائنٹ پر رکے ہیں یہاں سے چائے پیئیں گے ذرا فریش ہو جائیں کیونکہ آگے جو ہے نا سٹاو بھم ذرا لمبا کریں گے زیرو پوائنٹ سے لیفٹ ان لینے کے بعد ٹریفک ایک دم سے غائب ہو گئی اور دور دور تک ویرانہ ہی دکھائی دینے لگا لیکن سڑک بہترین تھی لہذا سفر بھی تیزی سے تیہ ہونے لگا سڑک پر ہر دس پندرہ کلومیٹر بعد زیرو پوائنٹ سے ٹریفل کے 90 کلومیٹر بعد سڑک پر یہ ایک بورڈ نظر آتا ہے اور اس بورڈ سے ایک سڑک لیفٹ سائٹ پر اندر بھی جا رہی ہے کوسٹل آئی وے پہ ہمارا سفر جاری ہے اور جب دوسری چیک پوست آتی ہے کوسٹ گارڈ کی تو اس کے کوئی پانچ چی کلومیٹر بعد آپ یہ سڑک آپ کو لیفٹ سائٹ پر نظر آتی ہے اور یہاں پر ایک چھوٹا سا ایک آفس بھی بناو ہے کمرہ سا ایک نشانی ہے سڑک جا رہی ہے اور بڑے فیمس پوائنٹ ہیں جو آپ میرے پیشے پڑھے ہیں یہ سپارٹ ہے دس کلومیٹر کن ملی رہے ہیں مٹ وال کے نو ہے کوہ بھجی ہے اور اس کے بعد اگور یہ تو خیر جو مڑنے والے ہیں ان کا ایرو دیا گیا ہے اور میں آپ کو ان کو تصویروں میں بھی شو کر دیتا ہوں یہ کون کون سی جگہ ہے اور انشاءاللہ کوشش کروں گا چندرہ گوپ مٹ وال کے نو ہندووں کا ایک مقدس مقام ہے بیسیکلی یہ ایک پہاڑ ہے جس میں سے گارہ نکلتا ہے اور یہ انتہائی خطرناک بھی ہے جلد اس پر بھی ایک اپیسوڈ بناوں گا اور اس کا راستہ بھی آپ سے شیئر کروں گا حال ہی میں ہولی کا تہوار گزرا ہے اور یہ لوگ اسی مٹ وال کے نو سے بازد کر کے واپس آ رہے ہیں سنگتانی دوستانی آدگارا سنگتانی دوستانی آدگارا نشتگاہ یالت ہی راہ چارا کائی گندگا پدو تیمہ آل کو پاڑا بیا بیا بیرے چھاکی وڑا بیرے بیرے چھاکی وڑا بیا بیا بیرے چھاکی وڑا بیرے بیرے چھاکی وڑا مڈ وال کے نو والا کٹ کروس کرنے کے پنتالیس کلومیٹر بعد ان ملیر بیچ آ جاتا ہے یہ ایک انتہائی شاندار اور خوبصورت بیچ ہے مادوس دلکی لکھنے مادوسی اکی دل جنگ ششتہ کون ملیر کو کراس کر کے تھوڑا اوپر جائیں تو سڑک پر آپ کو کون ملیر ویو پوائنٹ بھی ملتا ہے یہاں رات رکھنے کے لیے ریزورٹس بھی موجود ہیں موسیقی موسیقی مجھے یہ کوسٹل ہائیوے کا ابھی تک کا خوبصورت دین حصہ محسوس ہو رہا ہے کراچی شہر سے کون ملیر کا فاستہ تقریباً دوست چاریس کلومیٹر ہے کون ملیر کے کچھ کلومیٹر بعد گولڈن بیچ آ جاتا ہے اگر سچ بتاؤں تو یہ کون ملیر سے بھی زیادہ پیارہ ہے اس کا ہرا اور نیلا پانی انتہائی پرکشش اور صاف ہے سندھک اچھی اور بلوچ یک جاہاں پنجابی اور پکتون میں گوہم راہاں جٹ پٹو گریب شاب گردرانگی واراں سنگتانی دوستانی یادگاراں کون ملیر اور گولڈن بیچ کی سہر انگیز خوبصورتی دیکھنے کے بعد ہم لوگ آگے بڑھے اگلا پوائنٹ ہمارے خیال میں پرنسٹ آف ہوپ کا آنا تھا لیکن رائیور کے خیال میں وہ مقام گزر چکا ہے اور ہم نے مس کر دیا ہے یہ سن کر موڈ آف سا ہو گیا لیکن میں نے گوگل سے دیکھا تھا کہ پرنسٹ آف ہوپ کا پوائنٹ کون ملیر کے بعد ہی آتا ہے اس لیے میں پورا امید ہوں موسیقی 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 انہی خیالوں میں سفر کرتے ہوئے ہم لوگ پرنسٹ آف ہوپ پہنچ گئے سڑک پر بقاعدہ اس کی انشاندہ ہی کی گئی ہے اور یہاں بیٹھنے کے لیے بینچیز، ڈسٹو بین اور واش روم بھی موجود ہیں ہالی ووڈ ایکٹرس انجلینا جولی اکمائم توہدہ کی طرف سے امن کا سفیر بن کر دوہزار تین یا دوہزار چار میں پاکستان آئیں تو انہوں نے اس سرد پر سفر کیا انہوں نے پہاڑ کی اس چٹان کو پرنسٹ آف ہوپ کا نام دیا یہ علاقہ واقعی ایک ونڈر لینڈ ہے جو اپنے اندر ہزاروں سال کے راست سموئے بیٹھا ہے میں نے ایسا لینڈز کے پہلی دفعہ دیکھا ہے واقعی اللہ ہی سب سے بڑا مصور ہے سنگتانی دوستانی یادگارہ سنگتانی دوستانی یادگارہ نشتگاہ یال تہیراہ چارہ کائی گندگاہ پدوتی ماہ الکو پاڑا بیا بیا میرے چھاکی وڑا بیا میرے چھاکی وڑا بیا میرے چھاکی وڑا زبردست قسم کا لینڈز کے پہلید ہے کہ آپ بلکل بہت دیکھتے ہیں اور بہت دیا انوال ہو جاتے ہیں دل کرتا ہستا ختم نہ ہو ایک منٹ میں آپ کے پاس بیچ آجاتا ہے پہاڑا آجاتے ہیں زبردست اور ابھی ہم نے کونڈ ملیر کرس کی ہے کونڈ ملیر کی جو پہاڑوں کی ترکٹر تھا اور جو دیزائنگ تھی وہ زبردست تھی اور جیسے ہم نے کنمیر سولہ کراوس کیا ہے تو اس کے دس منٹ بعد پرنسیز آف ہاپ آگئی یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے ڈرون بھی اڑا لیا اور شکر ہے اوڈے بھی گیا تو الحمدللہ بڑا ہی اچھا سفر سٹارٹ ہو گیا ہے اور ڈرائیور بتا رہا ہے کہ بھائی جان ابھی جو ہے نا پکچر باقی ہے لہذا اپنی ایکسائٹمنٹ سمال کے رکھیں اور اپنی بیٹرییں بھی سمال کے رکھیں آپ بھی ساتھ رہے گا پرنسیز آف ہاپ کے باہر چڑھائی زیادہ ہو گئی اور اردگرد کا محور ناقابل یقین سا لگنے لگا یہ صدق بھی ایک عجوبہ سا لگتی ہے بوزی ٹاپ سے آپ کی حد دنیتا بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ علاقے کی چھت پہ آ جاتے ہیں اور سارا علاقہ کھل کر آپ کے سامنے آ جاتا ہے سبحان اللہ یہاں سے آپ کو قدرت کے سارے شاکار نظر آتے ہیں یہ واقعی ایک جیولوجیکل وندر لینڈ ہے بہت دور ایریبین سی نظر آتا ہے اور اس سارے ایروڈن لینڈ کو سڑک چیٹی ہوئی جاتی ہے کیپٹن عمر خالق جمعہ میں دم جب رہے بوزی ٹاپ کے بعد گرینڈری بلکل ہی ختم ہو گئی ہے اور دور دور تک ویرانہ اور بنجر پہاڑ ہیں لیکن یہ سارا منظر اپنے اندر نہائیت کشش سمیٹے ہوئے ہیں پہاڑوں کی کٹنگ ایک خاص انداز میں ہوئی نظر آتی ہے زمین کے ہموار ہونے کے بعد اب ارمارہ تک آپ کو ملتانی مٹی کے پہاڑ ہی ملیں گے جس کا استعمال کاؤسمیٹکس اور انڈسٹری دونوں میں کیا جاتا ہے سڑا تک میدانی علاقے میں داخل ہو گئی ہے اور ہم لوگ ارمارہ پہنچنے والے ہیں پہنی مانگ رہا تھا بوتل کا شہرہ کر رہا تھا ایک بندہ رہا ہے رہا ہے رہا ہے تو فرینڈز ارمارہ میرا سفر پہنچ گیا ہے ہوا بہت تیز چل رہی ہے اور کچھ ہی بولنا پہے گا بہت زیادہ تقریبا تقریبا 50% سفر ہو گیا ہے اور یہ جو آپ خوبصورت سا بورڈ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے انتہائی خوبصورت ارمارہ کا بیچ ہے پیچھے زبردست قسم کے خوبصورت پہاڑ لیکن ہیزی سین ہے تو آپ کو شاید زیادہ نظر نہ آئے کوئی غال نہیں تو بات چھپا کے جا کے وہاں دیا گا تو یہ بائی پاس ہے میرے پیچھے پٹرول ٹینک تقریبا 40% خالی ہو چکا ہے لیکن کیونکہ ہم لوگوں نے نون سٹپ گوادر پہنچنا ہے اس لئے فیول کو دوبارہ سے بھروا لیا ہے بٹرول ٹینک موسیقی سفر کا اوورویو کریں تو ہم کراچی سے نکلے اور وندر سے ہوتے ہوئے زیرو پوائنٹ پہنچے جو کراچی سے تقریباً 140 کلومیٹر دور ہے زیرو پوائنٹ سے لیفٹ ٹرن کے بعد پہلا سٹارپ ہم لوگوں نے کنملیر بیچ پر کیا کنملیر پہنچنے تک ہم لوگ 275 کلومیٹر کا سفر تیک کر چکے تھے کنملیر کے بعد ہم پرنسز آف ہوپ اور بوزی ٹاپ کو دیکھتے ہوئے ارمارا پہنچے ارمارا ہمارے سفر کا سار سے 65 فیصد بنتا ہے ارمارا سے گوادر کا فاصلہ تقریباً 270-280 کلومیٹر ہے اور بیچ میں صرف پسنی کا شہر آتا ہے ارمارا کے بعد اب تھوڑی دیر کے لیے موبائل سگنل پسنی 0 پوائنٹ پر ملیں گے جبکہ یو فون ویسے ہی چلتا رہے گا ارمارا سے نکلنے کے بعد سڑک کا سب سے اچھا پارٹ ملا اور سفر مزید تیزی سے تیہ ہونے لگا اور ہم ویسے بھی چاہتے ہیں کہ مغیب ہونے سے پہلے گوادر میں انٹر ہو جائیں ویسے کوسٹل ہائی وے پر سپیڈ لیمٹ 100 کلومیٹر ہے اور ڈرائیونگ کے شکین افراد کے لیے اس سڑک پر 100 کلومیٹر پر مینٹین رہنا ایک مشکل کام ہے الحمدللہ اپنی زندگی کا بہت ہی منفرد سفر کیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اس نے مجھے یہ موقع دیا کہ اس کی بنائی ہوئی اتنی خوبصورت زمین دیکھ سکوں اور ویسے بھی اس سڑک پر سفر کرنا میرا دیرینہ خواب تھا جو اللہ نے پورا کیا الحمدللہ یہ سامنے جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ ملتانی مٹی کے ہیں ابھی شام ہونے والی ہے گوادر 50 کلومیٹر دور رہ گیا ہے لیکن سورج بالکل سامنے آ گیا ہے اس لیے ریکارڈنگ کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے جی تو گوادر میں پہنچ گیا ہوں بڑا ہی زبردست لائف ٹائم ایکسپیرینس تھا ٹریول کا اور جب زیرو پوائنٹ سے ہم نکلے تھے تو تیس روپے ایک ہم نے ٹال ٹیکس پے کیا تھا اور اس کے بعد کوشویں نہیں دیتا مستحل لگ گیا ہے ساتھ میں کوئی ٹال ٹیکس ہے بھی نہیں لیکن سڑک جسٹ لائک ہم موٹر رہے بڑی ہی زبردست سڑک تھی لیکن آپ کو ایک کام کی بات بتاؤں اگر آپ ڈرائیونگ کے شکین ہیں تو آپ کا جو شوق ہے وہ ارمارہ تک آ کے پورا ہو جانا چاہیے کیونکہ اس کے بعد سڑک بہت زیادہ آسان ہے اور سائٹ سینگ ویو میں بھی کچھ نہیں ہے سیدھی سڑک ہے اور اگلے تین سو کلومیٹر بساب نے ناک کی سیدھ میں جانا ہے تو جو خوبصورتی ہے جو ہم تصویریں دیکھتے ہیں وہ ساری کنڈ ملیر سے ارمارہ کے بیچ میں ایک کا جو سفر ہے وہ سارا کچھ اسی میں آتا ہے گولڈن بیچ بھی وہیں پہ آتا ہے لیکن ڈرائیف بڑی زبردستی اور یہاں پہ ہم پہنچے ہیں صبح نو بجے ہم کراچی سے نکلے تھے اور چھ بجے پہنچے ہیں شام کو اور میرین ڈرائیف پہ میں کھڑا ہوں ہوتل میں سوچ رہا ہوں میرین ڈرائیف پہ بھی کوئی ڈھونڈ لوں ایک دو مجھے نظر آئے ہیں بورڈ اچھا میں نے ٹینک فل کروایا تھا کرولا ایکسل آئی کا اور مارا میں آکے ہاف ٹینک ہوا تھا پھر مارا میں آکے میں نے اس کو دوبارہ ریفل کروا لیا یہاں سے سارا ایرانی پٹرول ملتا ہے ریٹ کو کچھ بھی بتا دیتے ہیں بڑا انٹرسٹنگ سی اس کی مشین تھی میں نے آپ کو دکھائی بھی ہے اور ریٹ بھی وہ آپ کو کہتے ہیں بھائیں یہ ضرب دے کے دیکھ لیں کیا بل بنا ہے آپ کا تو گاڑی کی سیچویشن کنڈیشن سب سے مست ہے دیکھنا کیونکہ یہاں پہ ڈیڈڈ گھنٹا کوئی چکر نہیں ہے کوئی سین نہیں ہے بلکہ اور مارا کے بعد جو اگلا شہر آتا ہے وہ پسنک آتا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ دو سو کلومیٹر دور ہے اور بیچ میں کچھ بھی نہیں آتا لہذا گاڑی کی کنڈیشن اور اپنے جو آپ کے چیکس ہیں ان کو لازمی آپ کمپلیٹ کریں اور اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کی کنڈیشن ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے یہاں پہ لیویز ہیں اور پاکستان پوسٹ گارڈ ہیں آرمی کی بڑی چیک پوسٹ ہیں اور تھوڑ دیر بعد ہی آجاتی ہے کہیں کہیں آپ کو انٹری بھی کروانی پڑتی ہے اور بڑی اچھی ہے آپ ان کے ساتھ تعاون کریں آپ کے لیے وہ لوگ موجود ہیں ابھی جب ہم گوادر میں میں انٹر ہوا ہوں تو وہاں پہ میرا اندھر نے انٹری کروا دی ہے کہ بھائی جان آپ گوادر میں آگئے ہیں جب آپ نے واپس جانا ہے تو اپنا نام کٹوا کے جانا تو ابھی تک کیا ایکسپیرینس جو میں نے آپ سے شیئر کیا آپ بتائیے گا اس چیز میں کیا کمی ہے کیا بیشی ہے اگر آپ نے ٹریول کیا ہے آپ کا یہ سفر کیسا تھا رائیکورٹ بریج کروس کریں تو درائے سیند آپ کے دائیں ہاتھ آ جاتا ہے کراکرم ہائیوے کا یہ حصہ رائیکورٹ سے خونجراب تک چائنہ کی طرف سے بنایا گیا ہے 2015 میں جب میں یہاں آیا تھا تو اس بریج پر میں نے گیفٹ فروم چائنیز پیپل کا بورٹ دیکھا تھا کراکرم ہائیوے کی لمبائی کی بات کریں تو یہ تیرہ سو کلومیٹر لمبی ہے جس کا تقریباً آٹھ سو نوے کلومیٹر کا حصہ پاکستان میں جبکہ چار سو تیرہ کلومیٹر کا حصہ چائنہ کے اندر ہے اس سڑک کا ساؤتھ ہینڈ پاکستانی شہر حسن عبدال ہے جبکہ نورتھ ہینڈ پر چائنہ کا شہر کاشکر واقع ہے اس سڑک کی تعمیر میں ایک ہزار سے زائد مزدوروں کی ہلاکتیں ہوئیں جن میں آٹھ سو دس پاکستانی اور دو سو کے قریب مزدور چائنیز تھے گلگت شہر میں چائنیز مزدوروں کا قبرستان آج بھی موجود ہے پاکستان میں سڑک کو کراکرم ہائیوے جبکہ چائنہ میں نیشنل ہائیوے تین سو چودہ کہا جاتا ہے یہ سڑک 1989 میں بن گئی تھی لیکن عوام کے لیے اسے 1986 میں کھولا گیا اس سڑک کو پاک چائنہ فرینڈشپ ہائیوے بھی کہا جاتا ہے رائے کورٹ سے نکلیں تو شروع کے 12 کلومیٹر کا علاقہ لینڈ سلائڈنگ مالا ہے سڑک پر بورٹ بھی لگے ہیں اور ڈرون شارٹس کی مدد سے دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ اس سارے ایریے میں کافی لینڈ سلائڈ ہوتی ہے موسیقی ہمارا سفر رائے کورٹ سے عطابات جھیل کی طرف ہے رائے کورٹ کے بعد پہلا کٹ تھلیچی کا آتا ہے سڑک پر پروپر بورٹس بھی لگے ہیں اور ایک چوب بھی بنایا گیا ہے یہ سڑک گلگت بلتستان کے ڈسل اسطور کی طرف جاتی ہے جہاں سیاحت کے شکین افراد کے لیے ایک پوری دنیا آباد ہے اسطور شہر کا فاصلہ تقریباً اس کٹ سے چوالیس کلومیٹر بنتا ہے جس کی مصافت میں ڈیڑھ گھنٹا لگتا ہے موسیقی 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 جگلورس کردو کے درمیان کراکرم ہائیوے کا نہایت اہم حصہ آتا ہے سڑکے اس حصے پر دنیا کے بلندرین پہاڑی سلسلے کراکرم ہمالیا اور ہندو کشم ملتے ہیں اس جنکین کی فوٹیج بناتے ہوئے ہی موسم بدلنے لگا جیسا کہ اکثر پہاڑی لاکھوں میں ہوتا ہے ایک دم سے بادل آ گئے سکردو مور پر روک کر رینکوٹ پہنا اور سفر کو دوبارہ شروع کیا جی تو فرینڈ یہاں پہ بارش والا سین بند گیا ہے یہ تکیر ہے سائٹ پہ ہمیں سارے بادل آزر آ رہے ہیں جس کے وجہ سے ہم نے اپنی ساری سیٹنگ آن کر لیا ہے اور اگر بارش رہی تو پھر ہم آج گلگیت میں رک جائیں گے ہم لوگ آتابات نہیں جائیں گے باقی ہوا بہت تیز چل رہی ہے بارش اکتی تیز نہیں ہے بارش ہم نے اپنے کپڑوں کو بھی کر لیا سیف اور خود بھی ہم نے یہ برساتیاں پہل لیا رینکوٹ یوکن سے بادل کافی دور تک پھیلے ہوئے ہیں اور لگ رہا ہے کہ سارا راستہ بارش ہی ملے گی ہم میدانی لاکھوں میں رہنے والوں کو بارش میں پہاڑی لاکھوں میں سفر کرنے کا بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا اگر بارش یوں ہی ملتی رہی تو آج میں گلگت رک جاؤں گا اور آتابات نہیں جاؤں گا بارش میں لینڈ سلائیڈ مینی فلڈ اور بائیک سلپ کے خطرات موجود ہوتے ہیں ابھی میں سلو سپیٹ میں ہی جا رہا ہوں اور گلگت آنے کا انتظار کر رہا ہوں بارش نے تو ہمارے ساتھ بلاس ہی کیا ہے لیکن یہ ہے کہ موسم بڑا اچھا ہو گیا ہے وہ 37-38 سینٹی گریٹ جل رہا تھا آٹھ دس کلومیٹر کی حصے میں ہلکی ہلکی ہوئی ہے اور اس کے بعد موسم بڑا اچھا ہو گیا ہے گرمی ختم ہو گیا ہے اور شام ہونے میں بھی تقریباً دو گھنٹے رہ گئے ہیں سترہ کلومیٹر دور ہے ہم لوگ گلگت سے اور شام ہو جائے گی تو اس اپیسوڈ کا اگلا پارٹ تو پھر انشاءاللہ کل مارننگ میں ہی کریں گے یہ آفٹر نون میں اور یہاں پہ سڑک اچھی تھی رشکم تھا میں نے کہا چلو ایک دور درون فلائٹس بنا لیں ویسے تو بھی شام ہونے میں تین گھنٹے باقی ہیں اگر میں اپنا سفر جاری رکھوں تو آرام سے عطابہ جیل تک پہنچ سکتا ہوں لیکن میرا گھر والوں سے بارش میں ٹرائول نہ کرنے کا وعدہ بھی ہے اور میں خود بھی اس حق میں نہیں ہوں لہذا آج رات میں گلگت میں ہی گزاروں گا جوڑ مارننگ آج ہے جی ڈے ٹو اور کراکرم ہائی وے کا ہمارا سفر سیل رہا ہے سڑک کل شام کو جب ہم گلگت پہنچے ہیں تو بارش والا سین تھا لیکن آج موسم بالکل کلیر ہے تو اگلا پارٹ جو ہم نے اپنا سارٹ کے تھا رائی کورٹ سے گلگت تک آج ہم کرتے ہیں گلگت سے خونزہ تک تو دیکھتے چلتے ہیں کون کون سی ویلی سے یہاں سے کٹس نکلتے ہیں کون کون سی ویلی کے یہاں پر موڈ آتے ہیں اور کون سی ویو پوائنٹ آتے ہیں کون سی شہر آتے ہیں تو وہ میرے ساتھ رہے ہیں گلگت سے نکلے تو ہمزہ کی طرف جاتے ہوئے پہلا قصبہ جتل کا آتا ہے یہاں سڑک ویسے ہی بہت کشادہ ہے اس ایریا میں لینڈ سلائٹ ٹینلز بھی ہیں جو سفر کو محفوظ بناتی ہیں جبکہ سڑک ہے تو کیا ہی کہنے ہیں لیکن یہاں سپیڈ لیمٹ چالیس کلومیٹر ہے جس کی یہاں کوئی بھی پبندی نہیں کر رہا ہر گاڑی سپیڈ میں ہی گزر رہی ہے ہم نے گلگت کروز کر لی ہے دنیا اور گلگت سے آگے آگے ہیں اور آگے سڑک ایسی ہوگی ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ بندہ سپیڈ مارے فول ٹائم کیونکہ بہترین سڑک سٹارٹ ہو گئی ہے اور آپ کو دو تین کلومیٹر نظر آ رہے ہوتی ہیں اور دیکھ دیکھ سام کی طرح سڑک بل کھا کے گزر رہی ہوتی ہے اور یہ ایریا کافی حد تک لینڈ سلائٹ فری ہے یہاں پہ کچھ ٹنلز آئیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جس ایریا میں لینڈ سلائٹ ہوتی ہے کافی جگہوں پہ انہوں نے اس کو اس کے اوپر ایک چھت بنا دی گیا ہم اس کو بھی دیکھیں گے اور آگے ہم انشاءاللہ سفر کو جاری رکھتے ہیں آگے نومل ویلی آئے گی جہاں سے نلترہ کا کٹ نکلتا ہے وہ کٹ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کراکرم ہائیوے پر گلگت کی جانب سے ہمزہ کی طرف پہلا ٹوریسٹ پوائنٹ نومل ویلی کا آتا ہے جہاں سے آپ نلتر جاتے ہیں سننے میں آیا ہے کہ زیرو پوائنٹ تک سڑک بنا دی گئی ہے اگر موقع ملا تو اسی ٹور میں نلتر بھی جاؤں گا کراکرم ہائیوے کا سفر جاری ہے اور نومل کا کٹ آگیا ہے دلتے کرتے ہیں در موڑ لوں ماں لیکن آپ کو میں نے اتا بات تک یہ سڑک دکھانی ہے بہت ترین سڑک ہے اور یہ میرے دو عدد دوست بھٹی صاحب اور بات صاحب اور بڑی زیادہ یہاں پہ جو بائک سا رہی ہیں بند ہو کے آ رہی ہیں وہ دیکھیں پتہ نہیں لگتا کہ بائک آ رہی ہے اس کو کوئی میرا خیال ہے انجن سٹارٹ اکھنا چاہیے یا بیپ کرنا چاہیے کم از کم تو یہاں سے اب ہم آگے جائیں گے تو آگے آجے گا سب سے پہلے نگر کا کٹ میرا خیال ہے ایک گھنٹہ لگے گا تو ہم نگر میں انٹر ہو جائیں گے اور وہاں پہ بھی جا کے میرا دل کرے گا کہ میں مینہ پینال موڑ دواں لیکن نہیں ہم نے سڑک پہ رہنا ہے موسیقی 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 نومل کے بعد اب ہم ڈسٹرک نگر میں انٹر ہو گئے ہیں باقی سڑک تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں بہترین سے بھی بہتر ہے آبادی آنے سے پہلے سپیڈ سلو کرنے کا بورٹ بھی آتا ہے اور باقی ضروری معلومات کے سائن بورٹ بھی نصد ہیں نومل ویلی کے تقریباً اٹھارہ کلومیٹر بعد ہم لوگ نگر میں انٹر ہو گئے ہیں یہ نگر کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے فارم نے چیک پوست بھی ہے میں بھی ہمیں انٹری کروانی پڑے اور گلگت کا ڈسٹرک ختم ہو گیا ہے اور آگے ہم نگر میں آئیں گے نگر کروز کریں گے تو آگے ساتھ آ جائے گا یہاں پہ بورٹ لگا ہے کہ نگر میں کون کون سے لینڈمارک ہیں کون کون سی چیزیں ہیں ٹورسٹ پوائنٹ او فیو سے وہ ایک پورا بورٹ لگا ہے بڑی زبردست انفرمیشن ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں راکا پوشی ویو پوائنٹ ہے گپا ٹریک ہے پاسچرد ہے بار ویلی کے وارلانا مشکل مشکل نامنے ویدر فورکاسٹ میں آج کا موسم کلاوڈی ہے لیکن بارش نہیں آ رہی اس لیے دورانے سفر ہمیں کہیں بادل مل رہے ہیں تو کہیں دھو اوڑ سلک روڈ بھی سٹارٹ ہو گیا یہ تو میرے پیچھے تار آ رہی ہے اس کو ہم ڈرون سے دیکھتے ہیں آپ کو پتہ کہ کراکرم ہائی وی کو سلک روڈ بھی کہا جاتا ہے اور جو اوڑ سلک روڈ ہے وہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ ایک لائن چل رہی ہے ہم ڈرون سے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سلک روڈ اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں چین کی ریشم کے اوپر منوپلی تھی اور ساری دنیا کو جو سینٹرل ایشیا اور آگے یورپ تک جو تھی ٹریڈ وہ اسی روڈ سے کی جاتی تھی ریشم یہاں سے جاتی تھی اس لیے اس کو سلک روڈ کہا جاتا ہے اور کراکرم ہائی وی کے بننے کے بعد اور جی بی کے بہت زیادہ لوگ جب پاکستان بنا تو جو چائنہ سے مائیگریٹ کر کے آئے تو اس آلڈ سلک روڈ کو انہوں نے استعمال کیا تھا گلگیت میں میرے کئی دوست ہیں جن کے دادا یا ان کے آگے سے جو تھے فور فادرز اس پرانے سلک روڈ کو یوز کرتے ہوئے پاکستان آئے تھے تب تو یہ کراکرم ہائی وی ہوتی نہیں تھی تو ما شاء اللہ اب آگے جیسے ہم نے نگر کی چیک پوسٹ کروس کی ہے تو آگے راکہ پوشی آگے ہمارے سامنے اور سفر مزید دلچسپ بن گیا ہے بہت ہی خوبصورت پہاڑ ہے اتنا کس زبردست ہے ما شاء اللہ اب موسمی تبدیلی کی وجہ سے اس کی برف تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہے بہت سیل اتنی برف ابھی تک کسی پہاڑ پہ میں نے نہیں دیکھی یہاں پہ ہم ڈرون شوٹس بناتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں آگے دس منٹ تک راکہ پوشی ویو پوائنٹ بھی آنے والا ہے and that's all موسیقی نگر کی چیک بوسٹ کے بعد اب آگے راکہ پوشی ویو پوائنٹ آئے گا جبکہ سکندر آباد اور غلمیند کی عبادیاں بھی اس سے پہلے آئیں گی سڑک ایسی سیمٹ ٹننلز اور لینڈسلائیڈ ایریاس کو بہت اچھے طریقے سے بنایا گیا ہے ٹننلز میں آکسیجن پیسیج اور لائٹ کا اچھا بندوبست کیا گیا ہے میرے اندازے سے ابھی ہمارا تقریباً پچاس پچپن کلومیٹر کا سفر رہتا ہے جی تو یہ جو پیچھے چٹا چٹا دیکھ رہے ہیں یہ راکہ پوشی کا پہاڑ ہے یہ دیکھئے گا آپ آپ کے نظر آئے گا میں کالا ہو گیا وہاں لیکن یہ ہے راکہ پوشی ویو پوائنٹ جو کہ ہنزہ سے تقریباً 26 کلومیٹر پہلے آ جاتا ہے میں اس وقت خود کالا نظر آ رہا ہوں تھا کہ راکہ پوشی چٹنی نظر آ جائے اس کو فوکس کر رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں مجھے تو آپ دیکھتے رہتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پہاڑ ہے بہت ہی پیاری جگہ ہے یہ راکہ پوشی پوائنٹ ڈسٹرکٹ نگر میں آتا ہے اور یہاں سے آپ مینہ پین گاؤں پیسن کرکر گراؤں اور راکہ پوشی بیس کیمپ کی طرف جا سکتے ہیں سڑکے سیسے میں نیٹ ورک کوریج اور دوسری سہولتیں بھی آسانی سے مل جاتی ہیں ابھی ہم کراکرم ہائیوے کے ان حصوں سے گزر رہے ہیں جہاں پہ لینڈ سلائیڈ آتی ہے اور دیکھیں اس کو لینڈ سلائیڈ کو فری کرنے کے لیے ٹنلز بنائی گئی ہیں اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ اس وقت سلائیڈنگ سے بھراو ہے اس کے اوپر پتھر پڑے میں ہے اتنے زیادہ تو اس چیز کی جگلوٹس کردو روڈ میں بہت اشد ضرورت ہے بہت زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں ابھی پچھلے دنوں میں سات لوگ فوت ہوئے ہیں جن میں سے چارٹو رس بھی تھے تین مقامی تھے تو یہ بہت ہی ضروری چیز تھی جو مس کر دی گئی ہے میں نے پناہ جگلوٹس کردو روڈ کا ویلوگ بنایا تھا وہ لوگوں نے بہت پسند کیا تھا لیکن وہ سڑک جو ہے اس میں یہ ٹیکنیکل ایشو ہے اس طرح کی وہاں پہ ٹنلز بننے کی بہت اشد ضرورت ہے اس پہاڑ کے اوپر سے لینڈ سلائڈ ہوتا ہے اور یہ سب کو ایڈیا اس چیز کا پتہ لگ جاتا ہے کہ کونسا پہاڑ سلائڈ کرتا کونسا نہیں اور یہاں پہ بنایا گیا اور وہ دیکھیں اوپر سے اس کے پورے پتھروں کا ڈھیر لگایا اور نیچے تک بنائی گئی ہے یہ دیوار یہ اسی سلائڈنگ سے بنائی گئی ہے سیکیوریٹی پوائنٹ آفی لوگ کے یہ بہترین چیز ہے اور ہمارے جتنے بھی جگہ ہیں تتہ پانی سیکٹر ہے یا جگلوڈز کردھو روڈ ہے یا جہاں بھی بھی ہوتی ہے لینڈ سلائڈ وہاں پہ ایسی ٹینلز بنانے کی اشد ضرورت ہے راکہ پوشی ویو پوائنٹ کے بعد کچھ کلومیٹر سڑک لینڈ سلائڈ ایریا سے گزرتی ہے اور کچھ دیر بعد آپ دریائے ہنزا کا بریج کروس کرتے ہیں بریج کروس کرنے کے بعد کراکرم ہائیوے دریائے ہنزا کے بائیں جانب چلتی ہے اور آپ تھوڑے دیر بعد ہنزا میں داخل ہو جاتے ہیں ہنزا کا صدر مقام علی آباد ہے جس کی مصافت اس بریج سے تقریباً تیس سے پینٹس منٹ لگیں گے علی آباد ایک مکمل شہر کی سہولیات رکھتا ہے یہاں آپ کو بینک، آسپٹل، ورکشاپز اور ہر طرح کی سہولت مل جاتی ہے ہنزا ٹور میں اگر آپ سستی ترین رہائش اور کھانا لینا چاہتے ہیں تو علی آباد اس کے لیے بیسٹ چوائس ہے علی آباد کے بعد گنیش کی آبادی آتی ہے جہاں سے سڑک اوپر کی طرف کریم آباد چلی جاتی ہے ہم کیونکہ آت آباد جا رہے ہیں تو ایک دفعہ پھر سے درہ ہنزا کا بریج کروس کریں گے موسیقی الحمدللہ ہم نے آت آباد کی جو سب سے لمبی ٹرنل سیٹ ٹرنل نمبر ٹو تقریباً چار کلو میٹر لمبی ہے اسے کروس کیا ہے اور بائک پہ ٹرنل کروس کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھیرے میں رہ رہے ہیں کہ نا عجیب سی ہو جاتی ہیں جب باہر نکلتے ہیں تو کھول دیئے نہیں میرا بھی یہی ساپ گوا ہوا ہے اس وقت آت آباد لیک سٹارٹ ہو گئی ہے اب یہ ایک ٹرنل رہ گئی ہے یہ کمپیرٹیفلی چھوٹی ہے اور ہمارا جو سفر ہے یہ لکسی زندہ پر جا کے ختم ہوگا تو میں نے کہا ایک دفعہ آپ سے پھر ملیں کہ یہ جو ٹرنل ہے اس کے اندر آپ نے دوز اور ڈانٹس بتائی میں ہے کہ دھوان چھوڑنے والی گاڑی اندر نہیں جائیں گی زہریلی مواد والی نہیں جائیں گی بروت وکار آپ نہیں لے کے جا سکتے ٹرنل میں جانے سے پہلے آپ اپنی گاڑی کو لازمی چیک کروا لیں کیونکہ یہ جو پرابلم ہے یہ آپ دوسروں کے لیے کریئٹ کریں گے خود تو آپ نکل جائیں گے لیکن کیونکہ دھوان ہے وہاں پہ اکسیجن اور جو ائر پریشر ہے اس کی پیسج ائر پیسج اس طرح سے نہیں ہے تو وہ وہیں پہ سٹینڈ کر جاتا ہے جو کے ویزیبلیٹی میں پرابلم ہوتی ہے تو ہمارا جو کراکرم ہائیوے کا سفر ہے تقریباً ختم ہونے لگا ہے اتاباد لیکھ پہ چل کے ملتے ہیں کراکرم ہائیوے کا سفر میں اتاباد جیل پر ختم کر رہا ہوں جل ہی اس کا اگلا حصہ بھی پیش کروں گا تب تک ایک دن ہم لوگ لکسی زنزا میں گزاریں گے کراکرم ہائیوے کا یہ سفر آپ کو کیسا لگا اور پاکستان کی کون سی سڑک آپ کی فیوریٹ ہے مجھے کمنٹ میں بتائیے گا